الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ قربانی کے جانور امدہ ہو خوبصورت ہو بہتر ہو اچھا ہو گوش لذیذ ہو جتنا اچھا ہوگا اتنا بہتر ہے ہمارے بعض غیرت فہمیں ایسی ہیں کہ جانوروں کی قربانی میں بعض خوبیاں ہیں لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں یعنی عام حالت میں کسی جانور میں ایک عیب ہو تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ قربانی کے اندر بھی عیب ہوگا وہ کیا چیز ہے جانور کا خصی ہونا خصی جانور کی قربانی دینا جائز ہے خصی جانور کی قربانی کرنا ثابت ہے سنن ابی دعود میں ہے زبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الزبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی قربانی بھی کیوں جائز نہیں ہوگا اور عجیب تر بات یہ ہے کہ حضرت امام آسم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ فرمایا وہ جانور جو خصی ہے اس کا قربانی میں زبح کرنا آلہ افضل اور بہتر ہے کیوں اس جانور کا گوشت لذیذ بھی ہے اور اس جانور کا گوشت اچھا بھی ہے مزدار بھی ہے ستھرہ بھی ہے لہذا بہ کرنا چاہیے تو جانور کا خصی ہونا یہ وہ عیب نہیں کہ جس سے قربانی نہ ہو بلکہ اس کی یہ خوبی ہے کہ جس میں قربانی کے لیے جانور دوسروں سے بھی بہتر ثابت ہوتا ہے اس لئے خصی جانور کو قربانی کرنا جائز ہی نہیں بلکہ بہتر ہے باخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين